دوستو مندودری کا نام سنتے بس اتنا یاد آتا ہوگا کی راؤن کی پتنی اور لنکا کی مارانی پرنٹو راؤن کی مرچ کے بعد مندودری کا کیا ہوا؟ کیا مندودری نے بیبیسن سے دوسرا بھی بواہ کیا؟ کس کے کہنے پر بیبیسن نے اپنی بھابی سے بھی بواہ کیا؟ کس سے مندودری نے وردان میں راؤن کو مانگا؟ اور کیوں دیا ماتا پاراوتی نے مندودری کو شراف؟ دوستو رامانے میں دکان سروپ سے رام لکسمن اور راون کے بارے میں دکھایا گیا ہے لیکن ویبیسن کو راج پاٹھ ملنے کے بعد مندودر کا کیا ہوا تو چلیے دوستو جانتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک مارچینلنگ کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مارچینلنگ کو سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہیں پورانی خطاوں کے نصار ایک بار مدورہ نام کی افسرہ گھومتے گھومتے کہ لاس پروت پر پہنچ گئی اور بھگوان شیو کو اکلا دیکھ انہیں اپنی مہینی جال میں پسانے کے لئے نرتے پرارم کر دیا پرندو بولینات اپنی آرادرہ میں لیندے اسی بیچ ماتا پروتی آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بھگوان شیو کی بسم مدورہ کے وستروں پر جھپکی ہوئی ہے اسے دیکھ ماتا پروتی کرود میں آ کر مدورہ کو سراب دیتی ہے کہ تم 12 ورسوں تک منڈک بن کر اسی کوئی میں رہو گی تب مدورہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور مدورہ کے بار بار آگرہ کرنے پر اور بھگوان شیو کے کہنے پر ماتا پروتی نے کہا کہ اگر تم ایک ورس تک کھٹور تپسیا کرو گی تو تمہارا ادھار ہو جائے گا پرندو مدورہ کے کھٹور تپسیا کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا مدورہ کو 12 ورسوں تک کھٹین تپسیا کرنی پڑی اور یہیں اسے مدورہ سے مندودری بننے کی کہانی شروع ہوئی اسی بیچ راکسسوں کے راجہ میا سور اور ان کی پتنی ہیما کے دو پتر تھے انہوں نے پتری پرابتی کے لئے بھگوان شیو کی کھٹین آرادنا پرارم کر دی اسے دوران اپسرا مدورہ کے سراب کا سمیں پرن ہو گیا تب بھگوان شیو نے مدورہ کو وردان مانگنے کے لئے کہا تب مدورہ نے وردان میں مانگا کی میرے پتنی کے سمان اس انسار میں ودوان سکتی سالی اور پراکر میں کوئی اور دوسرا نہ ہو جس کی سکتیوں سے سبی کو بھے لگتا ہو تب بھگوان شیو نے مدورہ کے اچھا کے نسار اسے وردان دے دیا اور مدورہ اپنے واسطوک روپ میں آگئی اور کوئی سے باہر نکلنے کے لئے آتر ہونے لگی اسی کوئی کے پاس ایما اور محیسور تپسیا کر رہتے تب انہوں نے مدورہ کے آواز سن کر مدورہ کو کوئی سے باہر نکال کر بھگوان شیو کا وردان سمجھتے ہوئے اور اپنی بیٹی کی روپ میں پرابط کر گھڑ لیا آئے اور تب بھی سے مدورہ کو مندودری کے نام سے بھی جانا جانے لگا اب راؤن اور مندودری کے ویواغ کی بات کریں تو ایک بار راؤن اصوروں کا یاد جا محیسور سے ملنے کے لئے آئے تب راؤن نے دیکھا کہ ان کی پتری بہتی سندر ہے تب راؤن نے راجہ محیسور کے سمجھ اپنے اور ان کی پتری مندودری کے ویواغ کا پرستاؤ رکھا تب محیسور نے راؤن کے پرستاؤ کو ایس ویکار کر دیا تب راؤن کرود میں آ کر محیسور کو مارنے لگا اس ستھیتی کو دیکھا اپنے پتہ کے پرانوں کی رکھشے کے لیے مندودری نے اس ویواغ کے پرستاؤ کو سویکار کر لیا اور اسے بھگوان شیو کا وردان بھی سپل ہوا راؤن نے مندودری سے ویواغ کر لیا اور اس کے اوپرا جب راؤن نے شتا کا حرن کیا تب مندودری نے راؤن کو بار بار سمجھایا کہ آپ شتا کو لوٹا دے اور راجپاٹ کو اپنے پتروں کو سوپ کر بھگوان کے نام کا گنگان کریں تب راؤن اپنے ہٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا مندودری کے تین پتر تے میگنات، اتکائے اور اکشی کمار میگنات اور اتکائے کو لکسمن نے مارا اور اکشی کمار کو پاؤن پتر انمار نے مارا اور جب راؤن یودھ گیا انتیم دن گیا تب مندودری اپنے پتے کی منگل کامنا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ شتا کو لوٹا دیں پرانتو راؤن اپنے اہنکار میں وصیبوت مندودری کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور انتیمیں راؤن کو بھگوان سری رام کے آتوں ویرگتی پرابت ہوئی جب مندودری رن بھومی میں آئی تب اپنے چاروں اور پتی پتروں اور پرجا جنوں کو دیکھ کر اپنی پیڑا کو ویکت کرنے کے لیے بھگوان سری رام کے دیوے سوروپ کو دیکھا تب بھگوان رام نے مندودری کو دریج بناتے ہوئے کہا کہ آپ لنکا کی مہارانی ہیں آپ کو یہ سوبہ نہیں دیتا اور ویبیشن سے ویباک کرنے کا پرستاو رکھا تب مندودری نے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا کہا جاتا ہے کہ مندودری ایک ستی استری تھی اپنے پتی کی پرتی سمرپن کا باؤ رکھتی تھی اس گھٹنا کے بعد بھگوان رام شیطہ کے سنگ ایوڈیا لوٹ گئی راؤن کی مرتیوں کے بعد مندودری لنکا میں جا کر اپنے آپ کو ایک اکس میں بند کر لیا اس گھٹنا کے کئی سالوں بعد مندودری اپنے مہر سے باہر آئی اور انہوں نے یہ نینڈے لیا کی اب میں ویبیشن سے ویواک کروں گی اور ویبیشن نے بھی بھگوان رام کے آگیا کے نصار اپنی بھابے سے ویواک کیا اور دونوں نے لنکا کو صحیح دیسا کی اور لے جانے کا سنگلپت کیا اور انہوں نے اس کارے میں سپلتا بھی حاصل کی تو دوستوں یہ تھی مندودری کے جیون پر آدھارت کھانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواد دوستوں